اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں برنک آفولڈ اور میں ہوں محمد حلال آج ہم بات کریں گے فون ہیکنگ کے حوالے سے کہ لوگوں کا جو ڈیٹا ہے پرسنل ڈیٹا بلکل عام نویت کا وہ کس طریقے سے فون سے نکالا جاتا ہے چاہے وہ سسٹم کی طرح ہو چاہے وہ فون کی طرح ہو یا ٹیبلیٹس وغیرہ کی طرح جو بھی آپریٹنگ سسٹمز لوگ یوز کرتے ہیں پیگیسس کا نام آج کل لوگ بہت زیادہ لے رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر نہ کوئی انڈون پلیٹ فورم ساپ اپلیکیشن بھی سٹال نہ کریں اے پی کے موڈ ہم کہتے ہیں اس کے باوجود یہ فون کے اندر پائے گیا آپ کسی غلط لنک کے اوپر کلک نہ کریں کوئی چیز ایسی بگ وغیرہ آپ ڈانلوڈ نہ ہو وائرس آپ کے فون میں نہ آئے اس کے باوجود یہ آپ لوگوں کے فونز میں مشہور شخصیات کے فونز میں پائے گیا جن میں انکمران لیول کی بھی لوگ شامل ہیں تو یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا کس طریقے سے تھوڑا سا ہمیں چار پانس سال شہ سال پیچھے آنا پڑے گا ایڈورٹ نشنوڈن کے تائم کے اوپر یہ بھائی شاہب ان کے اوپر ایک فلم بھی بن چکی ہے جس نے اچھا خاصا بزنس کیا تھا اور یہ ریل کریکٹر ہے یہ پون پیپر کوئی چیز نہیں بنی بھی یہ شاہب سی آئی اے کے لیے کام کرتے تھے ایز اے پروگرامر ایز اے کانٹیکٹر اور این اے سے کے لیے بھی انہوں نے کام کیا این اے سے کوئی فٹبال کلیب نہیں ہے بلکہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی کا ایک پڑا ادارہ ہے جو پروگرام کرتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کی سوشل ایکٹیوٹیز کو چیک کیا جائے اور یہ سب کچھ انہینس کیا جائے کہ لوگ کیا کس وقت سوچنے کیا وہ کر رہے ہیں یا کیا ان کے دماغ میں چل رہا ہے یہ سب کچھ اس کا جو ڈیٹا ہے کمپلیٹ انہیں وہ چاہیے تو اس کے ساتھ ان کا ایک طویل عرصہ گزرا پھر اس میں ان کو یہ احساس شروع ہوا کہ جس طرح کی معلومات کٹھی کی جارہی ہیں اور ایک لفظ کے اوپر کہ ہم سیکیورٹی چاہتے ہیں محل کو محفوظ بنانا چاہتے ہیں وہ لوگوں کی پرائیویسی میں بہت خطردہ خط تک انٹروین ہے دخل در معقولات والا معاملہ ہے اور اس قسم کا ڈیٹا لوگوں کا پرسنل ڈیٹا پانا شروع ہوا جو بلکل ناقابل قبول کنڈیشن تھی تو ان کا جو ضمیر ہے وہ اس چیز کے پر ملامت کرنے لگا اور انہوں نے اس ڈیٹا کو اور جو کچھ ہو رہا تھا انہوں نے سب کو لیا اور وہ اس سب کو چھوڑ کر ہانگ کانگ چلے گا اور ہانگ کانگ میں انہوں نے اپنے جرنللسٹ دوست کی مدد سے ان سب چیزوں کو ٹکڑوں میں پبلش کرنا شروع کیا جب پتا چلا کہ وہ وہاں پہ ہیں تو وہاں سے انہوں نے اپنی راہے پر آرخت دیار کری اور انہوں نے رشیہ میں جا کے بنا لی پھر انہوں نے چیزیں بتانا شروع کری بختصر یہ کہ بی بی سی نے ان کا ایک انٹریو لیا جو سارے سینیریو سے نکلنے کے بعد تین یا چار مہینے کے بعد بہت مشکل سے کنڈکٹ ہوا اس میں وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کمپنیز جو ہے اس میں انہوں نے پروگرامز کے نام بھی رکھے ہوئے اسماو ایک کریکٹر ہے کارٹون کریکٹر ہے اس میں ہی انہوں نے نام رکھا ہوا تھا دریمی اسماو کے نام سے وہ فون جو تھا وہ اس میں آپ کے خود آپ کے آن آف ہو سکتے ہیں آپ کو نہیں پتا چلے گا آپ کو لگے گا کہ آپ کا ہاتھ پڑ گیا ہے فون کے پاور بٹن کے اوپر لیکن فون جو ہے خود سے آن آف ہوا ہے یا آپ کا فون آپ نے آف کیا ہے اور وہ آپ کو آن ملا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ شاید میرا ہاتھ پاور بٹن کے اوپر زیادہ دری رہا ہوگا اس وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے پھر وہ اسی کے اندر خیر میں ایک چیز ڈسکس کر دوں کہ جو بارن ٹیرر ہم نے دیکھی اگوانستان کی سائٹ کے پر تو لوگ وہاں پر جو بیچارے غریب لوگ تھے انہوں نے فونز رکھنا چھوڑ دیئے تھے یہ اسی چیز سے ریلیٹڈ بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جی جب کوئی ڈرون سٹرائک ہونے والی ہوتی تھی یہ ڈرون اوپر پرواز کر رہا ہوتا تھا تو یہ جو فونز ہیں یہ خود بخود آن ہو جاتے تھے میں بلٹن بیٹری والے فونز کی بات کر رہا ہوں جو ان فونز کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کی بیٹری جو ہے رمو ہو جاتی ہے والا علم ان کے ساتھ کیا حاملہ ہوگا لیکن یہ ہے کہ یہ آن آف والی بات بنے کری ہے آپ ان ساری چیزوں کو اٹیج کر کے دیکھ سکتے ہیں یہی ایک وجہ ہے کہ طویل عرصے تک وہاں پہ لوگوں نے بلٹن بیٹری والے فونز جن میں بیٹری فکس ہوتی ہے وہ استعمال ہی نہیں کیے ان کے فونز اس وقت آن ہوتے تھے جس وقت ان کی شامت آئی ہوتی تھی پھر آگے بڑھتا ہے وہ آگے بتاتے ہیں نوزی اسمرف کے نام سے نوزی اسمرف ایک وہ بھی اسی پروگرام کا حصہ تھا اس میں لوگوں کی بات چیز سنی جا سکتی ہے آپ کا فون آپ کی جیب پر پڑا ہے آپ کے ڈیکس پر رکھا ہے آپ کے کار کی ڈیش بورڈ پر رکھا ہے یا آپ کسی ریسٹورن میں ڈنر کر رہے ہیں اس کا مائک خود بخود کھلتا ہے وہ ساری گفتگو نارملی سن سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ آپ کے کیمرے کا استعمال بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت کس لوکیشن پر ہے کس انوارمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا کس شخص سے آپ مخاطب ہیں بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان سب چیزوں کا حصہ ہے پھر آگے ٹریکر اس مرف کی باری آتی ہے ٹریکر اس مرف آپ کی ایکچول لوکیشن دکھانے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے کہ آپ اس وقت کس جگہ موجود ہیں اور کتنی دیر سے موجود ہیں تو ان سب چیزوں کا جو ڈیٹا ہے وہ کسٹنٹلی ڈیویلپ ہو کے جا رہا تھا یہاں سے اور پوری دنیا بھر سے پھر ساتھ ساتھ وہ ایک برطانوی دارے کی بات کرتے ہیں جس نے سسکو ایک امریکن کمپنی ہے اس کے سرور کے طور پاکستان سے جو جتنے بھی صارفین ہیں جس میں یو فون ہے جیز ہے ٹیلنور ہے زونگ ہے وارد ہے ان سب کی بغیر اجازت ان کا ڈیٹا استعمال کیا ان کے سرور تک رسائیہ حاصل کری اور وہ جتنے بھی صارفین ہیں جتنے بھی یوزرز ہیں ان سب کا ڈیٹا سالور تک لیا گیا یہ بات میں آج ہی نہیں بتا رہا ہوں یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی دوہزار پندرہ دوہزار کا جو یہ اینڈ ہے یہ یہاں پہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایکسپوز ہونا شروع ہوئی تھی تھی ڈیٹا تو پتہ نہیں کب سے لیا جا رہا ہوں تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیا پرواہ لینے ہیں ہمارے ڈیٹا ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے شاید میری خیال میں ایڈورٹ نسنوڈن نے یا جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جو فری سرویسز کے نام کے اوپر چیزیں آپ کو دی جاتی ہیں ان کا استعمال آپ کے اگینسٹ کس طرح سے ہو رہا ہے اور یہ بلکل اس طریقے سے جیسے آپ کسی ورڈ کا زیادہ استعمال شروع کرتے ہیں تو وہ اس ورڈ کو ایمبوز کر کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس ایریے کے اندر یہ ورڈ جو ہے وہ زیادہ استعمال ہوا ہے عموماً آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب آپ کو ٹرین سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ وہ ٹرین جو ہوتا ہے اس کے سٹینڈیٹ پر پورا نہیں اترتا فیس بک کے سٹینڈیٹ پر پورا نہیں اترتا تو وہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اور اس ٹرین کے دو جتنے لوگوں نے ٹوئٹس کیے ہوتے ہیں کومنٹس کیے ہوتے ہیں وہ سب کے سب اکاؤنٹس بلک کر دی جاتے ہیں تو اس طریقے سے لفظ بھی جو ہے وہ بھی مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں یہ ایک پورا کمپلیٹ پروچسس ہے یہ میں نے بتایا اب میں آگلی جو ویڈیو بناوں گا وہ پیکسس کے اوپر بناوں گا امید کرتا ہوں کہ اس کے اندر بھی کچھ جو ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں یہ میری ایک مختصر سی معلومات تھی جو میں نے آپ لوگوں تک شیئر کری ہے اپنا خیال رکھیں جزاک اللہ خیر